چند لوگوں کو علم تھا کہ آج یہ سینٹ میں قرآدات جو ہے وہ لائی جا رہی ہے اور جو میمبر سے بلوچسان عوامی پارٹی کے بھی اور کچھ اور دیگر ارکان جن سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہمیں بالکل علم نہیں تھا کہ آج اتنی امپورٹن کوئی قرآدات منظور کرائی جا رہی ہے ہمیں صرف کہا گیا تھا کہ آپ اپنی پریزنس کو انشور کی جائے گا پھر اس طرح سینٹ کے اندر جب یہ قرآدات پیش ہوئی تو آپ دیکھیں شازیب اس قرآدات کو پیش کر کے جو منظوری کے علاوہ جب اس پر ووٹنگ ہو رہی تھی تو صرف جو ڈاکٹر افنان اللہ نے وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے اس کی مخالفت میں دی ووٹ بھی دیا دو بار ووٹنگ ہوئی لیکن جو رائے شماری کروائی اور مرتضی سننگی آئے تو دوبارہ سے بھی چیئرمن سینٹ نے اس پر و ووٹنگ گروالی لیکن جو آواز نو کی وقت آتی تھی وہ صرف اور صرف ڈاکٹر افنان اللہ کی ہی آئی اور پھر کچھ ذرائی نے یہ بھی کہا کہ جو باقی دو سینٹرز تھے جو پی ٹی آئی اور بہرمن تنگی جو تھے وہ اس دوران قاموش رہے ان کی طرف سے ہاں یا نہ کی آوازیں نہیں آئیں